بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ویلکم تو زاویہ اکڈمی ویلکم تو مائی چینل 2.4 تک ہم نے پیسچن کر لیے ہیں آج ہم کریں گے 2.5 کو شروع کریں گے اس میں ہم دیفرینشیئٹ کریں گے ٹیگنومیٹرک فنکشن کو سائن، کاز، ٹینجنٹ ان کو دیفرینشیئٹ کریں گے تو یہ کچھ اس کے فارمولے میں نے لکھے ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں سم امپورٹن ڈیریویٹیوز ڈیریویٹیو فارمولاز ڈیفرینشیل آف ایکس پاور این یہ ہم نے یہ فارمولہ پیشنی دونوں ایکسرسائزز میں ہم نے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی ویریبل کی پاور ایک کانسٹینٹ ویلیو ہو تو اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پاور کو نیچے اتار لیتے ہیں یہ پاور نیچے آ جاتی ہے ویریبل کی پاور میں ایک غم کر دیتے ہیں اور ساتھ ڈیفرینشیل لے لیتے ہیں پاور کے نیچے جو ویلیو ہوتی ہے اس کا تو یہ ڈیفرینشیل ہو گیا ایکس پاور این کا اور اگر ہمیں ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے کسی کانسٹینٹ ویلیو کو تو اس کا ڈیفرینشیل جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے کسی بھی کانسٹینٹ کا ویلیو ڈیفرینشیل جو ہے وہ زیرو ہے سائن ایکس کا ڈیفرینشیل ہوا کرے گا کاز ایکس اور ساتھ اینگل کا ڈیفرینچل آ جائے گا بک میں اس نے یہ نہیں لکھے ہوئے کیونکہ یہ ڈیفرینچل آف سائن ایکس کارز ایکس کی ایکول ڈیفرینچل آف کارز ایکس مائنس سائن ایکس کی ایکول ڈیفرینچل آف ٹینجنٹ ایکس سیکنٹ سکیئر کی ایکول ڈیفرینچل آف کارٹ ایکس مائنس کو سیکنٹ سکیئر کی ایکول ڈیفرینچل آف کو سیکنٹ ایکس مائنس کو سیکنٹ ایکس کارٹ ایکس دیفرینشل آف سیکنٹ ایکسٹینٹ 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 اور سارڈ ڈیفرنشل آیا جائے گا کرے گا اس رقم کا اسی طرح سے یہ فارمولے ہیں انورس ٹرگنومیٹرک فنکشنز کو ڈرائیو کرنے کے سائن انورس کا دیفرنشل وان اوور وان مانس ایکس کیئر انڈر اوٹ ہوا کرے گا سارڈ ڈیفرنشل آیا جائے گا اس کے انگل کا ایکس کا کاز انورس ایکس کا دیفرنشل مانس وان اوور وان مانس ایکس کیئر انڈر اوٹ ہوا کرے گا ساڈیفرنچل آجائے کرے گا ایکس کا اس کا اینگل کا ڈیریویٹر یہ دونوں ایک جیسے ہیں اس میں پلس ون ہے اور اس میں مائنس ون ہے یہ سائن انورس کا فرمولہ ہے یہ کاز انورس کو دفرنشیٹ کرنے کا فرمولہ ہے تین انورس ایکس کا دفرنشل ون اور ون پلس ایکس سکیر ہوا کرے گا اس کا جو اینگل ہوگا اس کا سکیر کریں گے نیچے اور ساڈیفرنشل کارلیا کریں گے اس کے اینگل کو کارٹ انورس کا ڈیفرینچل یہ دونوں سے ایم ہے اس میں پلاس ون ہے اس میں مائنس ون ہے وہ ٹینٹ انورس کا ہے یہ کارٹ انورس کا ہے اسی طرح سے سیکنڈ انورس کا ڈیفرینچل وان اور ایکس انڈر اوٹ ایکس کے مائنس ون ہوا کرے گا اور سارڈ دیفرینچل آ جائے کرے گا اس کے اینگل کا اسی طرح سے کو سیکنڈ انورس کا اس کے دونوں کا فرمولی ایک جیسے ہیں اس میں پلاس ون ہے اس میں مائنس ون ہے تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ ہم بار بار ساری ایکسسائزوں میں ڈیریویشن میں انٹیگریشن میں ان کو استعمال کریں گے بہتر ہے کہ یہ آپ کسی کپی پار اس کو ڈوٹ کر لیں اور یہی ہم استعمال کریں گے آپ اس ایکسسائز کو سال کرنے کے لیے سٹوڈنٹس قریسچن نمبر 1 ایکسسائز 2.5 قریسچن نمبر 2 پہلے کریں گے قریسچن نمبر 1 بعد میں کریں گے وہ ایک لمبا قریسچن ہے اس کو بعد میں کر لیں گے کہتا ہے اس میں جو ویریبل انوالو ہے اس کے رسپیکٹ اس کو ڈیفرنچیئٹ کر دیں تو یہی فارمولے جو بھی آپ کو بتائیا ہے یہ ہم استعمال کریں گے اس کو y کے ایکول رکھ لیں let y is equal to x square سیکنٹ آف 4x ڈیفرنچیئٹ کر دیں اس میں ویریبل انوالو ہے x تو بھی ڈیفرنچیئٹ کر دیں دونوں طرف دو رقمیں ملٹیپلئی ہو رہی ہیں تو اس کو پرادکٹ فارمولہ لگ جائے گا ڈیریویشن کے لیے first come as it is ایک کو چھوڑ دیں گے دوسری کا ڈیفرنچیئٹ کر دیں گے first come as it is ڈیفرنچیئٹ آف 2nd پھر plus second as it is آف 2nd کو چھوڑ دیا اور ساڈ ڈیفرنچیئٹ آ جائے گا first کا یہ چیز آگئی یہ ہو جائے گا x square secant x کا جو ڈیفرنچیئٹ ہے یہ بھی ہم نے ادھر پڑھا کہ ڈیفرنچیئٹ جو ہے secant x کا وہ equal ہوتا ہے secant x اس کا فرمولا پھر بن جائے گا secant 4x اس کا derivative جو بن جائے گا secant 4x into tangent 4x اور 7 derivative آتا ہے اس کے angle کا angle کا derivative 4x کا derivative x کا 1 ہو گیا 4 into 1 4 آ جائے گا 7 یہ secant 4x اس طرح سے آ گیا اور اس کو power فرمولا لگائیں گے x square کا ڈیفرنچیئٹ ہوتا ہے 2x یہ بنا آپ کے پاس سارا 4x square secant 4x tangent 4x plus 2x secant 4x یہ اس کا angle ہے اور یہ ایک value ہے ان کو multiply نہیں کر سکتے یہ اس کا angle ہے تو اس میں سے 2x common آ سکتا ہے 2x common نہیں کر لیں گے درہ گا 2x ساتھ secant 4x بھی دونوں میں موجود ہے 2x secant 4x common آ گیا درہ گیا پھر 2x یہ common چلا گیا باہر باقی رہ گیا tangent 4x یہاں سے یہ سارے کا سارا باہر چلا گیا تو باقی رہ گیا باہر ہم نے اس کو ڈیفرنچیئٹ کر لیا with respect to variable involved اس میں x involved تھا with respect to x اس کا ڈیفرنچیئر یہ آئے گا second part اس کا y is equal to tangent cube theta into secant square theta اس کو بھی دیفرنچیئل کر دیں theta کے respect اس میں theta involved ہے with respect to theta اس کو دیفرنچیئر create کیا first circle as it is differential of second with respect to theta plus second as it is اور دیفرنچیئر of first with respect to theta ایک کو چھوڑا اور ایک کو ڈیفرنچیئل کر لیا product formula لگا اس کو یہ ہو جائے گا pretend cube theta اس کو power formula لگا دیں power نیچے آجائے گی secant theta two minus one اوپر one آجائے گا اور ساتھ ڈیفرنچیئل آتا ہے power کے نیچے جو value ہوتی ہے اس کا power کے نیچے secant theta ہے ساتھ اس کا ڈیفرنچیئل آجائے گا یہ بنے گا آپ کے پاس secant square theta اور اس کا ڈیفرنچیئل power formula سے three کو نیچے لے آئے اس کی power میں ایک کمی کی three tangent square theta اور ساتھ ڈیفرنچیئل آنا ہے power کے نیچے جو value ہوئے اس کا اور power کے نیچے tangent theta ہے ساتھ اس کا ڈیفرنچیئل آجائے گا یہ وہی formula جو بھی آپ کو بتایا تھے وہ ہی استعمال ہو رہے ہیں یہ بن گیا two secant theta tangent cube theta secant theta کا differential پہلے پیشن میں بھی ہم نے استعمال کیا secant theta tangent theta ہوتا ہے secant theta into tangent theta یہ بلا بن گیا three secant square theta ان کو multiply کر لیا three secant square theta tangent square theta اور tangent theta کا جو differential ہے وہ ہوتا ہے secant square theta یہ ساتھ اس طرح سے آگیا یہ بنا ہمارے پاس two secant square tangent square tangent three اور tangent theta tangent four theta ہو گیا یہ بلا ہو گیا three secant square اور secant square second four theta into tangent square theta یہ چیز آجے گی اب دیکھیں اس میں سے secant square theta common آگیا اور tangent square theta common آگیا تو باقی رہا گیا ہمارے پاس two tangent square theta plus three secant square theta یہ اس کا differential ہو گیا part number three y is equal to sine two theta minus cos three theta minus cos three theta کا square اس کو differentiate کرنا ہے اس میں theta involved ہے تو with respect to theta differential operate کر دیا اس کو differentiate کیا with respect to theta یہ ساری رقم کی power ہے تو اس کو power formula لگائیں power یہاں پہ آجائے گی باقی یہ سارا ہمارے پاس sine two theta minus cos of three theta اس کی power میں ایک کمی کی two minus one بن آجائے گا اور start differential آتا ہے power کے نیچے جو value ہوتی ہے اس کا sine two theta minus cos of three theta کا differential آگیا یہ power formula ہم نے اس کو لگا دیا ہے power نیچے اتاری یہ سارا function as it is اس میں سے two minus one کیا تو اس کی power بن آئی اور start differential آتا ہے power کے نیچے جو value ہوتی ہے اس کا تو یہ بن جے گا ہمارے پاس two into sine two theta minus cos of three theta اس کو لیدہ لیدہ differential operate کیا sine کا differential ہوتا ہے cos ساتھ اس کا angle آگیا اور آگے اس کے angle کا derivative آئے گا angle اس کا two theta ہے یہ وہی formula جو اب تو ہوتایا تھا پھر آجے گا minus cos کا differential minus sign ہوتا ہے تو یہ بن گیا minus sign three theta اور ساتھ ڈیفرینشل آجے گا اس کے angle کا angle ہے اس کا three theta یہ بن گیا two into sine two theta minus cos cos of three theta یہ اس کا differential theta کا with respect to theta one ہو گیا یہ سارا ہو گیا two cos two theta two cos two theta اس کا differential three ہو گیا theta کا with respect to theta one ہو جائے گا باقی پچھا three minus minus plus plus three sine three theta تو یہ اس کا differential ہم نے کر لیا اس کو differentiate کر دیا ہے with respect to theta اس میں variable involved تھا theta تو with respect to theta یہ differentiate ہو گیا ان کو آپ note کر سکتے ہیں question number two کا last part y is equal to cause under root x plus sine x whole sine x کے اوپر under root y is equal to cause of under root x plus sine x اس کا under root ختم کیا تو power 1 over 2 آ جائے گا differentiate کر لیں اس میں x involved ہے with respect to x differential operate کر دیں تو یہ جگہ divide by dx اس کو differential کر دیا cause of under root x کا differential with respect to x اور sine x power 1 over 2 کا differential with respect to x cause کا differential minus sine ہوتا ہے differential of cause minus differential of cause یہ minus sine کا equal ہوتا ہے اور آگے اس کے angle کا differential آتا ہے تو یہ بن جائے گا cause کا differential minus sine under root x اور ساتھ differential آئے گا angle کا angle اس کا under root x ہے اور ساتھ اس کا differential آگیا اس کو power formula لگانا پڑے گا یہ ساری رقم کی چونکہ power ہے تو یہ ایسے نیچے آگیا اس کی power میں کمی کریں سائن x power 1 ور 2 منس 1 کرنا ہے تو منس 1 ور 2 ہو جائے گا ایک اس کی power میں کمی کی ساتھ differential آجائے گا پاور کے نیچے جو ویلی ہوتی ہے اور پاور کے نیچے ہے سائن x ساتھ اس کا differential آگیا یہ بن گیا منس سائن انڈر ور x اس کو power formula لگا لیں n x power n minus 1 اس میں سے ایک کم کریں کہ منس 1 ور 2 ہو جائے ساتھ differential آنا ہے اس کا پاور کے نیچے جو value x ور بندگا آپ کے پاس 1 ور 2 اس کو نیچے لے جائیں تو power positive ہو جائے گی اور یہ انڈر ور میں جا سکتا ہے اس کو ہم یوں لگ سکتے ہیں اور یہ sin x ہوتا ہے cause x وہ ہم نے یہ لگا دیا یہ بنا ہمارے پاس minus sin x divide by 2 یہ 2 یہ نیچے جا کے 1 ور 2 نیچے سے کامن آ سکتا ہے باقی رہ گیا minus sin under root x divide by 2 چلا گیا باقی یہ رہ گیا cause x یہ 2 باقی رہ گیا sin x under root یہ اس کا differential آگیا اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں کار سکتے وہ اس کا angle ہے اور یہ ویسے value ہے ساتھ تو اس کا differential with دوسری کا فرسٹ پارٹ ڈیوائی بے ڈی ایکس نکالنا ہے اس کا differential کرنا ہے with رسپیکٹ ٹو ایکس اس کو differential کرنا ہے دوسر بھی differential کر دیا with رسپیکٹ ٹو ایکس ادھر بھی differential operate کر دیا with رسپیکٹ ٹو ایکس یہ دو رقمیں ہیں first rقم as it is differential second ہو جائے گا with respect ٹو ایکس ساتھ اس کے angle کا differential آتا angle اس کا y ہے اس کا differential with respect to x dx آگیا ساتھ x differential with respect to x 1 ہے تو یہ سارا cause y رہے گیا دوسر dy dx چال رہے ساتھ ساتھ ایک dy dx ساتھ پر ایک ادھر ہے ان دونوں کو ادھر اٹھا کر لیں تو dy dx آج یہ بنے گا minus اس کو دوسر لے گئے تو plus ہو گیا x sine y dy dx ادھر آگیا صرف cause of y dy dx common لیں dy dx common نکال باکی رہے گیا 1 plus x sine y is equal to cause of y dy by dx اس کو اٹھا گئے تو دوسر گا cause y divided by 1 plus x sin 1 تو ہم نے اس کو differentiate کر کے dy dx لیں اسی طرح اس کا 3 part 3 کا 2nd part اس کو differentiate کرنا ہے with respect to x x x differential with respect to x first term as it is differential of second with respect to x or second as it is or differential of first with respect to x x differential with respect to x 1 sine کا differential cause ہوتا ہے ساتھ اس کا angle y ہے اس کا differential with respect to x ساتھ آ جائے گا sine y رابcz ڈی se ڈنٹس اس chanel کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے گا اظہار کریں سلام موسیقی